بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں ایسا جی بچوں ابھی میں نے پنجابی کی ویڈیو بنائی ہے ٹھیک ہے جی پنجابی آپ کا جو سلیبس ہے نائند کلاس کا ٹھیک ہے سو وہ آپ لوگ دیکھ لیں وہ اس میں بھوک نہیں تھی میرے پاس تو اور وہ سلیبس ہے بھی اس طرح کا کہ بھوک کے بغیر بھی نشان لگائے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ میں نے کمپیوٹر کی سکرین سے یہ آپ کو لگوائے ہیں تو ذرا دیکھ لیں اور چھوٹی سی ویڈیو ہے کوشش کریے گا ساری دیکھنے کی اور ڈاؤنلوڈ کر کے نہ دیکھے گا چھوٹی سی ویڈیو ہے لائک دیکھ لیں اچھا جی اب ہم کمپیوٹر سکرین کی طرف آگئے ہیں تو یہ آپ کا پنجابی کا سلیبس ہے اچھا جی اس میں دو تین چیزیں آپ میں دہان رکھنی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس نے ظاہر ہے کہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں اور اس کے آگے سے پھر جو ہے اس کی جو مشک ہے وہ لکھے ہوئے ہیں تو جیسے پہلا سبق ہے ذاتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت جڑیاں اب اس میں جو کلاس ورک اور ہوم ورک ظاہر ہے یہ لکھا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہی کرنی ہوتی ہیں اور کلاس ورک میں دیکھیں اس نے مشک جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے سوال نمبر ایک تا دو یعنی ایک اور دو سوال نمبر اور ہوم ورک میں تین جو ہے وہ بھی سوال تو یہ سارے سوال آتے ہیں سو بیسک چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جو سبق آپ کو یہاں دیا ہے اس نے اس کی پوری مشک آپ نے ریڈی کر لینی ہے جو ظاہر ہے سبق نہیں دیئے تو وہ پھر ہم چھوگ دیں گے تو یہ دوسرا جو سبق ہے لمیہ اڑی کا فرہندہ لودی صاحبہ نے لکھا ہوئے تو اس کی بھی ظاہر ہے آپ نے ایکسرسائز کر لینی ہے پھر تیسرا سبق ہے حضرت نوشہ گنج بہش رحمت اللہ علیہ اس کی مشک جو ہے وہ ریڈی کرنی ہے اور چوتھا جو ہے پنجابی پڑھنی بھی ذرا مشکل ہو جاتی ہے بارال ہیں ہم پنجابی لیکن پنجابی پڑھنی جو ہے مشکل ہے بارال تو یہ چار سبق ہیں اور ساتھ ان کی جو ہیں وہ ایکسرسائزز آپ نے پوری کی پوری ریڈی کرنی ہے ٹھیک ہے جی ایکسرسائز میں سے کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے اچھا دوسرا اس میں نسابی کتاب ہے حصہ نظم کا اور اس میں حمد کرنی ہے ڈاکٹر فقیر محمد فقیر نے جو لکھی ہوئی ہے اور اس کی بھی ظاہر ہے پوری جو ہے وہ آپ نے مشک کرنی ہے نات حفیظ طائب صاحب کی وہ بھی آپ نے مشک کرنی ہے کافی ہے شاہ حسین کی وہ بھی آپ نے اس کی ساری مشک کرنی ہے ابیات باہو رحمت اللہ علیہ سلطان باہو کی ہیں یہ اور یہ بھی آپ نے مشک ساری کرنی ہے اور یہ کلام وارث شاہ رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے یہ کریں گے یہ نشان لگا لیں ساتھ ساتھ کتاب سامنے کھول لیں اور ساتھ نشان لگا لیں تاکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کون کون سے ریڈی کرنی ہے دوڑے ٹھیک ہے حاشم شاہ صاحب کا اور اس کی بھی مشک کرنی ہے ٹھیک ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا خواب ٹھیک ہے جی یہ بھی آپ نے مشک ساری کرنی ہے اصل میں میرے پاس بکس نہیں ہیں ٹھیک ہے بکس ڈوننی لانی میرا مسئلہ ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اردو کا پنجابی کا جو ہے یہ تو زہر ایزی ہے آپ کو پتہ چل گیا سبق نمبر پتہ چل گیا اور اس کی مشک کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ ایزی لی نشان لگا سکیں گے سو غزل ہے پیر فضل گجراتی صاحب کی ٹھیک ہے اس کی بھی مشک ساری ہو جائے گی دوسری غزل ہے شریف کنجاہی صاحب کی اس کی بھی پوری مشک آپ نے کر لینی ہے اچھا جی اس کے بعد آ گیا جی ہتھ اور کہانی ہے دوسرا پورشن آ گیا اب ہتھ کس کس کے نام ہیں پانچ ہتھ ہیں ٹھیک ہے جی اب پہلا جو ہے ہتھ اپنے سجن سے لی نو او دی سالگیرہ ہوتے مبارک باد دیا ہتھ لکھو ٹھیک ہے جی تو سالگیرہ ہے اور اس کو اس کو کنگریچولیٹ آپ نے کرنا ہے اپنے چاچے نو جمن دہاڑے ہوتے توفن گلن ہوتے شکریہ دا ہتھ تو چچا جان نے آپ کو ہتھ لکھا ہے سوری آپ کو جہا وہ توفہ دیا ہے اور آپ نے اس کو ہتھ لکھے ان کو جو ہے وہ شکریہ دا کرنا ہے اپنے نکے براہ نو ہتھ لکھو جدے وچ انو پڑھائی وچ میند کرنے یہ ظاہر ہے اردو والوں کو بھی یہی آتا ہے ہتھ ٹھیک ہے چھوٹے بھائی کو ہتھ لکھنا ہے کہ پڑھائی میں جو ہے وہ دھیان دے وہ اور اگین اپنی سجن سے لی نو ہتھ لکھو کہ او گرمی دیاں چھوٹیاں تہاڑے نال گزارے ٹھیک ہے جی تو یہ گرمیوں کی چھوٹیوں کے لیے کہ وہ آئے اپنے دوستوں وہ دی مادے مرندے افسوس تھے ٹھیک ہے جی یہ پانچ ہتھ ہیں تو یہ پانچ ہتھ اپنے ریڈی کرنے ہیں کہانیاں ہیں سچ دی برکت جوٹ دی سزا اکٹھ وچ برکت ٹھیک ہے جی لالچ بری بلائے اور جی میں کرو گے ایمیں بھرو گے اور گروردہ سر نیمہ تو یہ کتنی ہو گئیں جی پانچ اور چھ چھے کہانیاں ہیں تو پانچ ہتھ ہیں اور چھے کہانیاں یہ آپ نے ریڈی کرنی ہیں اور گرامر کے لیے کیا کہہ رہے ہیں جی حصہ گرامر درسی کتاب کے متحب شدہ اسباق میں سے دیا جائے گا وہی کہ جو اوپر آپ کو سبق بتائے گئے ہیں تو اس کی ظاہر ہے جو سبق کے اندر جو میٹیریل ہے اور سبق کے ایکسسائز جو اینڈ پہ ہیں ٹھیک ہے ان میں سے آپ نے اس کو ریڈی کرنے تو گرامر انہی میں سے آئے گی باہر سے کہیں سے نہیں آ رہی اور نوٹ کیا اس نے لکھا مروضی سوالات انشائیہ سوالات اور عملی سوالات صرف مجوزہ سباق میں سے ہی بنائے جائیں گے اگر وہی بات ہے کہ پیپر جو ہے آپ کا ظاہر ہے اسی میں سے آئے گا جو جو میٹیریل آپ کو اوپر بتایا گیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سارا کام ہے پنجابی کا تو یہ نوٹ کر لیں اور اپنی تیاری شروع کر دیں پیپر ظاہر ہے مارچ میں تو مشکل ہے پیپر آپ کے آگے جا رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ تیاریہ آپ لوگ کریں اس کی اوکے جی اللہ حافظ